بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عامر خان بات کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی پر سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی ساتھ کیوں نہیں آتے مریم نواز کے اب بھی دونوں باپ بیٹی نہ آئے تو پھر انہیں قیادت سمالنے کیلئے نہیں بلکہ نون لیگ کی تدفین میں شرکت کیلئے آنا ہوگا جس کا جنازہ مولانا پڑھائیں گے اور بتانا چاہوں گا فاتح خوانی زرداری ہاؤس میں ہوگی ایک طرف تو ملکہ ستیہ ناز کرنے والی نون لیگ حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی صورت وفا کی الیکشن کو ڈیلے کر آیا جائے اور عمران خان کا راستہ روکا جائے جبکہ دوسری طرف اپنے تاہیات نہ ہیل قائد کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی کنفیشن کا شکار ہے کہتے ہیں کہ شہر آ رہا ہے کبھی کہتے ہیں شہر اپنا علاج کروا رہا ہے ان کے اپنے بیانیات کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہوتے ہیں شہر کب آئے گا کسی کو کچھ پتا نہیں ویسے تو آنا نہیں اس گدھر نے معذرت شہر نے جب بھی آئے گا پنجرے میں بند ہو جانا ہے اسے گورنر پنجاب بلیگر حیمان صاحب فرما رہے ہیں نواز شریف اگلے مہینے آ رہے ہیں میں خود استقبال کرنے جاؤں گا جی بالکل جائیں وہ لمبے جہات کے بعد ہج کر کے آ رہے ہیں ہار پھول کا پورا پورا ٹولہ لے کے جائیں پورا ٹپر جو پی ڈی ایم کا ہے اس کو سب کو ساتھ لے کے جائیں جناب استقبال اپنا نہیں تو اپنے عوضے کا ہی لیاز کر لیں لیکن آپ کا قصور بھی نہیں جب آئینی عوضوں پر ذاتی غلام بٹھا دیے جائیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے میں نواز شریف نہیں آنے ہلا بس سوئی ہوئی قوم کو کوکو مو کھلا دیتے ہیں کوکو مو سے یاد آیا نون لیگ نے کوکو مو والے کو بھی کھٹے لائن لگا دیا ہے اس ملکہ مزید ستیاناز کروانے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں عساق ڈار صاحب کی عساق ڈار صاحب نے جو ڈالر کا حال کیا ہوا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے پنامہ کیس کے فیصلے کے بعد تاہیاد اسمبلی کے میمبر بننے سے ناہل ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب اس کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے آمدن سے زائد حساسے کیس ثابت ہونے پر نواز شریف کے خلاف سزائیں تجویز کی مگر سزاؤں پر عمل در آمد کرنے کے بجائے نواز شریف اپنی بیماری کے علاج کا بہنہ بنا کر ملک سے رفو چکر ہو گئے بیماری سے یاد آیا آج کل یوسف رضا گیلانی صاحب بھی علاج کروانے امریکہ پہنچے ہوئے ہیں یہ حکومت کرتے ہیں ان کے بچے حکومت کرتے ہیں بچوں کے بچے حکومت کرتے ہیں یہ فیملیز لیمیٹیڈ پارٹیز خدارہ ہماری جان چھوڑ دیں نواز شریف بھی عدالت کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ اپنا علاج کرواتے ہی پاکستان واپس پہنچ جائیں گے وہ دنیں اور آج کا دنیں نواز شریف صاحب کے آنے کا کچھ پتہ نہیں ججز سے نون لیگ کے حق میں فیصلے اور ان کی مرضی کا انصاف لینا شریف فیملی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں پاکستان آئیں پاکستان اپنے کیسز کا سامنا کریں اپنی اور اپنی پارٹی کی گرتی ساکت کو بحال کرائیں مگر لگتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ قوم بھی جانتی ہے کہ آپ پر کیسز توس ثبوتوں کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں اپنے دفع میں آپ کے پاس کچھ کہنے کو اور کچھ دکھانے کو کچھ نہیں ہے جبکہ دوسری طرف نون لیگ تمام ترد ناکامیوں کے بعد ایک نئے بیانیے پر کام کر رہی ہے جس میں وہ جنرل باجوا کو عمران خان کے وزیر آزم لانے کا ذمہ دار قرار دیتی ہے حقیقت اس کے برعک سے جنرل باجوا نے نواز شریف کو بھائر بھیجنے میں ان کی مدد کی عمران خان نے جنرل باجوا کی ایک اور ایکسٹنشن کی خواہش کو نا مانتے ہوئے اپنی کرسی قربان کر دی مگر اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا دوسری جانب باجوا نے نواز شریف کو رپورٹس بنا کر ملک سے فرار ہونے میں مدد کی ایتھرو اے رپورٹ پر پہنچ کر نواز شریف کی رپورٹس بھی صحیح ہو گئیں لنڈن میں کرائی گئی اپنی رپورٹس بھائی پبلک کر دو نا عوام کے سامنے لیکن جب کرائی نہیں ہے سب جھوٹے جنرل باجوا اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کے لیڈران کو ایل فی سے جوڑ کر حکومت بنانے میں مدد کی دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی محبت میں کتنے لوگ انہیں ائرپورٹ لینے آتے ہیں میاں صاحب آپ تو تین سال ملک سے باہر آرام اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں جبکہ اس دوران ملک میں عوام کو کرونا بدترین مہنگائی بگتنی پڑی یہی وہ وقت تھا جب پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا میاں صاحب تو لنڈن میں نہ ختم ہونے والی ہولیڈیز گزار رہے ہیں ایک دفعہ بھی اسپتال نہیں گئے اپنے علاج کے لیے جبکہ مریم نواز کہہ چکی ہیں میاں صاحب ٹھیک ہیں ان کے کیسز ختم کروا دیں تو وہ اگلی فلائٹ لے کر وطن واپس آ جائیں گے ناظرین ابھی تک کیلئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا